اس وقت جو نکاں ٹوٹ رہے ہیں اس کے اسباب کیا ہے اس کے کارن کیا ہے ان کارنوں میں ایک کارن یہ ہے اور ماباپ یعنی ساس اور سسر خسر یہاں بیٹھے ہو وہ بھی سنیں کہ طلاق ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لڑکا جب تھک کر گھر پر آتا ہے تو لڑکی کو بن سور کر اس کے استقبال میں رہنا چاہیے لیکن آج کے سماج کی لڑکیا اپنے شوہر کے لئے بن سور کر تیار نہیں رہتی شادیوں میں بن سور کر ہماری بیٹیاں نکلتی ہیں ہماری بہنیں نکلتی ہیں اور باپ کے ماتے پر جو تک نہیں رہنگتی کہ میری بیٹی اس طرح ننگے سر یہ گوم رہی ہے میری بیٹی اس طرح فیشن میں جا رہی ہے میں نے حدیث پڑھی دی میرے آقا نے فرمایا دوسروں کے لئے فیشن کرنے والی عورتیں سن لے اللہ تعالی ان کی وجہ سے معاشرے میں اندیریں بیشتے ہیں تاری کیوں بیشتا ہے اس سوسائٹی میں کبھی نور قائم نہیں ہو سکتا ہے اگر ہم اس سوسائٹی میں پانچ وقت کی نماز پڑھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں نور برسے گا اور میری بیٹیاں ننگے سر گوم رہی ہیں شادیوں میں کوئی پردے کا اعتمام نہیں ہے اور دوسروں کے لئے بن سور رہی ہے تو یاد رکھنا ہماری پانچ وقت کی نمازیں اس معاشرے کو منور نہیں کر سکتی ہے ہر باپ کی ذمہ داری ہے باپ اپنی بیٹیوں کو سمجھائے اور بینیں سن نہیں ہیں میری بینوں اپنی قدر کو سمجھو آج یورپ کی بیٹیاں اسلام کی طرف آ رہی ہے اور تم یورپ کی طرف جانا چاہتی ہو آج یورپ کی بیٹیاں اسلام کی طرف آ رہی ہے حضرت پیرز الفقار صاحب دحمد برکاتوں نے ایک واقعہ لکھا ہے آپ نے سنا ہوگا ایک ایس سال کی ایک بچی حضرت پیر صاحب کے بغل میں بیٹھی ہے پیر صاحب نے کہا انگلیش میں oh my daughter حضرت پیر فرماتے ہیں اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا ہچکیاں بند گئی اس کی وہ رونے لگی میں حیران یار کیا ہو گیا کیوں رو رہی ہے میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی پتا چلا کہ وہ اس لیے رو رہی تھی میری بینوں سنو اگر تم میری بات سن نہیں ہو وہ اس لیے رو رہی تھی کہ اس نے حضرت پیر صاحب سے یہ کہا آپ پہلے بندے ہیں ایکیس سال کے عمر میں مجھے کسی نے بیٹی کہہ کر نہیں پکارا آپ پہلے بندے ہیں کہ آپ نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا ہے میں ترس رہی تھی کوئی مجھے بیٹی کہہ کر پکارے اگر ہماری بیٹیاں یورپ کی لڑکیوں کی طرح آوارہ بننا چاہتی ہے تو وہ بھی یاد رکھے کہ وہ زندگی بھر اپنے بھائی کی آواز سننے کے لیے تڑپتی رہے گی اپنے باپ کی آواز سننے کے لیے تڑپتی رہے گی کوئی بیٹی کہنے والا باپ نہیں ملے گا کوئی بہن کہنے والا بھائی نہیں ملے اس لیے ہم اپنی سوسائیٹی کو سنبھالیں اور اس طرح سنبھالیں گے میں خود اپنی بیٹی کو سنبھال ہوں کوئی کسی کی بیٹی کی فکر نہ کرے سوسائیٹی کے سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ جائے تو ہماری زبانیں بے لگام ہو جاتی ہے ہم اس کی تربیت پر انگلی کرنا شروع کر دیتے ہیں کئیسی تربیت کی اپنی بیٹی کی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی یاد رکھنا کسی کی تربیت پر انگلی کروں گے تمہاری تربیت پر انگلیاں اٹھائی جائے گی یہ یاد رکھنا قانون ہے میں نے اپنے استاذ سے یہ جملہ سنا تھا میرے استاذ نے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتم نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹا اپنی دعا میں ہمیشہ مانگا کرو کہ اللہ اولاد کی بے روخی اور نافرمانی سے میری اور پوری امت کے حفاظت فرما یہ دعا ہمارے استاذ ہر دعا میں مانگتے ہیں میں نے کہا حضرت ہماری اولاد نافرمان کیسے ہوتی ہے حضرت نے فرمایا اگر کسی کی اولاد پر انگلی اٹھاؤں گے تمہاری اولاد نافرمان ہو جائے گی ضرورت ہے ہم خود اپنی اولاد کی تربیت کریں کسی کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے